اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پارٹ ون کے چیپٹر نمبر ون میں ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پریسیئن اینڈ اکوریسی اس ٹاپک کا کونسیپٹ جو ہے وہ اکثر اوقات سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ کنفیوز کرتا ہے اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ انٹری ٹیسٹ اور بہت سارے اگزیمز میں ایم سی کیوز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تو ٹاپک کو ہم شروع کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں پریسیئن کی تو سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ پڑا ہے کہ فزیکس جو ہے اس کی بنیاد ہے میئرمنٹس پر اور جب بھی ہم کسی فیزیکل کوانٹی کی میئرمنٹ کرتے ہیں کوئی بھی انسٹرومنٹ یوز کر کے وہ میئرمنٹ جو ہے وہ زیادہ پریسائز کب ہوگی کوئی بھی میئرمنٹ جو ہے اس کو زیادہ پریسائز کہا جا سکتا ہے اگر اس میں ایبسولیوٹ انسرٹینٹی جو ہے وہ کم ہو اب سٹوڈنٹس ایبسولیوٹ انسرٹینٹی کیا ہے لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو ایک کونسیپٹ بتایا تھا لیسٹ کاؤنٹ کا جس کا تعلق انسٹرومنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ انسٹرومنٹ چھوٹی سے چھوٹی ویلیو جو میئر کر سکتا ہے اسے ہم اس کا لیسٹ کاؤنٹ کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس نیا پوائنٹ یہ یاد رکھیے گا کہ لیسٹ کاؤنٹ کو ہی ایبسولیوٹ انسرٹینٹی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میئرمنٹ زیادہ پریسائز ہو تو ہمیں ایبسولیوٹ انسرٹینٹی کم چاہیے یعنی کہ ہم ایک ایسا انسٹرومنٹ یوز کریں گے جس کا لیسٹ کاؤنٹ جو ہے وہ کیا ہو کام ہو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک اگزیمپل لی ہے میرے پاس دو انسٹرومنٹ ہیں جی ایک ہے ورنیر کیلپر اور ایک ہے میٹر روڈ ورنیر کیلپر کا لیسٹ کاؤنٹ 0.01 ہوتا ہے اور میٹر روڈ کا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے 0.1 سینٹی میٹر میں نے یہ دو انسٹرومنٹ یوز کر کے کسی بھی ایک لائن کی لیندھ کو میر کیا ہے تو ہم نے سٹوڈنٹس یہ سیکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس میٹر روڈ ہوتا ہے اس میں ڈیسیمل کے بعد ایک ڈیجٹ ہے لہٰذا یہ میرمنٹ کو لکھنے کی اجازت بھی ہمیں ایک ڈیجٹ تک دیتا ہے اس کے برعکس اگر ہم ورنیر کیلپر کو دیکھیں تو یہ ہمیں دو ڈیجٹ تک ریڈنگ کو لکھنے کی اجازت دیتا ہے تو میں نے ایک لائن کی لیندھ میر کی ورنیر کیلپر سے اس سے میرے پاس ویلیو آئی 12.74 سینٹی میٹر اور اسی لائن کی میں نے لیندھ جو ہے وہ میر کر لی میٹر روڈ کے ساتھ اور وہ ویلیو میرے پاس آئی 12.7 سینٹی میٹر اب میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کونسی میرمنٹ جو ہے وہ زیادہ پری سائز ہے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میرمنٹ زیادہ پری سائز تب ہوگی جب اس میں ایبسولیوٹ انسرٹینٹی جو ہے وہ کیا ہوگی کم ہوگی یعنی کہ پری سین اور ایبسولیوٹ انسرٹینٹی کا آپس میں انورس ریلیشن ہے اگر ایبسولیوٹ انسرٹینٹی کم ہوگی تو ویلیو زیادہ پری سائز ہوگی اگر Absolute Uncertainty زیادہ ہوگی تو Value جو ہے وہ کم Pre-Size ہوگی تو ان دونوں کیسیز میں سٹوڈنٹس دیکھیں ورنیر کیلیپر کا لیسٹ کاؤنٹ میٹر راڈ کے لیسٹ کاؤنٹ سے کم ہے لہٰذا لیسٹ کاؤنٹ کم ہونے کی صورت میں Absolute Uncertainty کم ہوگی اور Value زیادہ Pre-Size آئے گی تو ورنیر کیلیپر کے کیس میں Absolute Uncertainty کم ہوگی لہٰذا ہمارے پاس 12.74 سینٹی میٹر جو ریڈنگ ہے وہ 12.7 سینٹی میٹر ریڈنگ سے زیادہ Pre-Size ہے لیکن اگر میں نہ ورنیر کیلیپر یوز کروں اور نہ ہی میں جو ہے وہ میٹر راڈ یوز کروں بلکہ میں سکریو گیج یوز کروں تو سٹوڈنٹس سکریو گیج جو ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے 0.001 سینٹی میٹر یعنی کہ یہ ہمیں تین ڈیجٹس تک ریڈنگ دے سکتا ہے ڈیسیمل کے بعد تو میں نے سپوز کیا کہ ہم نے سکریو گیج یوز کیا اور اسی لائن کی لینڈھ ہمارے پاس آئی 12.743 سینٹی میٹر اب سٹوڈنٹس دیکھیں ذرا لیسٹ کاؤنٹ کم یعنی Absolute Uncertainty کم اور Pre-Sign زیادہ اب سکریو گیج کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ ورنیر کیلیپر اور میٹر راڈ ان دونوں سے کم ہے لہٰذا سکریو گیج سے ہم جو ریڈنگ لیں گے وہ ورنیر کیلیپر سے لی گئی ریڈنگ اور میٹر راڈ سے لی گئی ریڈنگ سے زیادہ Pre-Size ہوگی تو اس طرح سے ہم کسی بھی Value کی Pre-Sign کو چیک کرتے ہیں Pre-Sign کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں Wall Clock کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے Let's suppose میرے پاس دو Wall Clock ہیں ایک میں Minute End بھی ہے Second End بھی ہے اور R End بھی ہے اور دوسرے Clock میں جو ہے وہ Second Hand موجود نہیں ہے تو سٹوڈنٹس جس Clock میں Second Hand موجود ہے وہ مجھے Seconds میں Value بتا سکتا ہے اور ایسا Clock جس میں Second Hand موجود نہیں ہے وہ مجھے کم سے کم ایک منٹ جو ہے اس کے بارے میں Information دے سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس Clock میں Second Hand ہے اس کا Least Count One Second ہے اور جس Clock میں Second Hand نہیں ہے اس کا Least Count One Minute ہے تو One Second One Minute سے چھوٹا ہوتا ہے لہٰذا Second Hand والے Clock کا Least Count کم ہے اس میں Absolute Uncertainty بھی کم ہے تو وہ والا Clock جس میں Second Hand موجود ہے وہ ہمیں زیادہ Precise Time بتائے گا As compared to اس Clock کے جس Clock میں Second Hand موجود نہیں ہے اسی لئے Students جو Second Hand والا Clock ہوگا وہ ہمیں بتائے گا کہ Time ہو چکا ہے جی تین بج کر پچیس منٹ اور ساتھ میں ہمیں Second بھی بتائے گا زیادہ Precise Value بتائے گا لیکن وہ Clock جس میں Second Hand نہیں ہے وہ Simple ہمیں یہ بتائے گا کہ تین بج کر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں وہ ہمیں Seconds کے بارے میں کوئی بھی Information نہیں دے سکتا تو اس طرح سے جو Instrument کا Least Count ہے یعنی Absolute Uncertainty ہے وہ Measurement کی Precision کو Effect کرتی ہے اب بات کرتے ہیں Accuracy کی تو کوئی بھی Measurement جو ہے وہ زیادہ Accurate تب ہوگی جب اس میں Fractional Uncertainty یا Percentage Uncertainty جو ہیں وہ کم ہوں گی اب Fractional Uncertainty کیا ہے ابھی تک ہم نے سیکھا Absolute Uncertainty جسے ہم Least Count کہتے ہیں تو Students Fractional Uncertainty کا یہ فارمولا ہے جس Instrument کو آپ Use کر رہے ہیں اس کا Least Count اور جو آپ نے Reading Lee ہے Mejurement ان کو آپ Divide کریں گے تو آپ کے پاس اس Mejurement میں Fractional Uncertainty آ جائے گی اگر آپ Percentage Uncertainty نکالنا شاہتے ہیں تو آپ Fractional Uncertainty کو 100 کے ساتھ Multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس Percentage Uncertainty آ جائے گی Students Percentage Uncertainty کو ہی Error کہا جاتا ہے تو اگر ہم کسی بھی Mejurement کے لیے Percentage Uncertainty نکال لیں تو ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ اس ریڈنگ میں کتنا Error ہے اب اگلی بات یہ کہ ہمارے پاس جو Accurate Value ہوتی ہے وہ True Value کے زیادہ نزدیک ہوتی ہے True Value مطلب For example اس مارکر کی Accurate Length یا True Length جو ہے وہ ہے 13 سنٹی میٹر لیکن میں میٹر روڈ سے میر کرتا ہوں اور Value لے لیتا ہوں 12.4 سنٹی میٹر یا 12.5 سنٹی میٹر تو میرے پاس اس مارکر کی Length کی جو True Value ہے وہ 13 سنٹی میٹر ہے تو سٹوڈنٹس زیادہ Accurate Value وہ ہوتی ہے جو True Value کے نزدیک ہو سٹوڈنٹس suppose کریں کہ اس مارکر کی جو True Length ہے وہ میرے پاس ہے 12.8 سنٹی میٹر میں اس مارکر کی Length جو ہے وہ Different Instrument سے Find کرتا ہوں یعنی اس کو میرے پاس فرض کیا کہ ایک Value جو ہے وہ آتی ہے 12.743 جو کہ Secure Gate سے آئی اور ایک Value میرے پاس آتی ہے 12.7 سنٹی میٹر جو کہ میٹر روڈ سے آئی اب میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ Secure Gate سے لی گئی ریڈنگ زیادہ Accurate ہے یا پھر میٹر روڈ سے لی گئی جو میرمنٹ ہے وہ زیادہ Accurate ہے تو سٹوڈنٹس ان دونوں میں سے کون سی Value ایسی ہے جو کہ 12.8 کے زیادہ نزدیک ہے تو 12.743 جو ہے وہ True Value کے زیادہ نزدیک ہے اس لیے ان دونوں میں سے Secure Gate سے لی گئی ریڈنگ جو ہوگی وہ زیادہ Accurate ہوگی اب سٹوڈنٹس آپ کے ذہن میں ایک بات آئی ہوگی کہ Secure Gate سے ریڈنگ لی تھی وہ زیادہ Precise بھی تھی اور وہ ہی زیادہ Accurate ہے تو آپ مائن میں کونسیپٹ بنا لیں گے کہ زیادہ Precise Value ہی زیادہ Accurate ہوتی ہے جو کہ ایک غلط بات ہے سٹوڈنٹس سپوز کریں اسی مارکر کی جو لیندھ ہے اس کی True Value ہے 12.71 سینٹی میٹر اور میں نے Secure Gauge use کیا اور میٹر روڈ کیا اور لیندھ میرے پاس آئی 12.7 اور 12.7 43 اس کیس میں سٹوڈنٹس 12.7 جو ہے وہ True Value کے زیادہ نزدیک ہوگی یعنی اس کیس میں ہمارے پاس زیادہ Accurate Value 12.7 43 نہیں رہے گی ہمارے پاس زیادہ Accurate Value 12.7 سینٹی میٹر ہو جائے گی تو یہاں سے ایک point سٹوڈنٹس ذہن میں رکھئے گا کہ Pre-CN اور Accuracy دونوں independent چیزیں ہیں یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی Value زیادہ Pre-Size ہے تو وہ لازمی طور پر زیادہ Accurate ہو ہاں کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے اتفاقا کہ جو Value زیادہ Pre-Size آئے وہی Value زیادہ Accurate آ جائے لیکن یہ بات ہمیشہ صحیح نہیں ہوگی اب ہم Precision کو percentage uncertainty کی فارم میں discuss کرتے ہیں تو سٹوڈینٹس یاد رکھئے گا کہ وہ والی ریڈنگ جس میں fractional uncertainty یا percentage uncertainty کم ہو وہ زیادہ Accurate ہوتی ہے اس بات کو ہم ابھی ثابت کریں گے میرے پاس ایک چیز کی length ہے 25.5 centimeter اور ایک اور چیز کی length ہے 0.45 centimeter definitely دونوں کو کسی نہ کسی instrument سے میرے کیا گیا ہوگا اب یہ والی ریڈنگ کس instrument سے لی گئی ہے تو سٹوڈینٹس دیکھیں اس میں decimal کے بعد ایک digit ہے اور ہم نے سیکھا ہے کہ decimal کے بعد ایک digit تک ریڈنگ لکھنے کی اجازت ہمیں کون دیتا ہے میٹر روڈ دیتا ہے لہذا یہ والی ریڈنگ جو ہے وہ میٹر روڈ سے لی گئی ہے اور میٹر روڈ کا لیسٹ کونٹ ہوتا ہے 0.1 سینٹی میٹر اور اس ریڈنگ میں decimal کے بعد دو ڈیجٹس ہیں اور decimal کے بعد دو ڈیجٹس لکھنے کی اجازت ہمیں ورنیر کیلیپر دیتا ہے تو یہ والی ریڈنگ ورنیر کیلیپر سے لی گئی ہے اور ورنیر کیلیپر کا لیسٹ کونٹ ہوتا ہے 0.01 سینٹی میٹر اب ہمیں دونوں کے کیس میں سٹوڈنٹس پرسنٹیج انسرٹینٹی نکالتے ہیں تو پرسنٹیج انسرٹینٹی کے لیے میں نے یہ بھلا فارمولا لگایا اس کیس میں ہمارے پاس لیسٹ کونٹ ہے 0.01 تو ادھر آ جائے گا لیسٹ کونٹ ڈیوائیڈ میں میرے پاس میرے پاس میرے میں آ جائے گی اور ملٹیپلائی کر دیا میں نے ہنڈرڈ کے ساتھ اس کیس میں میرے پاس کیا ہوگا اس کیس میں لیسٹ کونٹ ہے 0.01 اور میرے پاس 0.45 تو اس کو solve کیا تو 0.4 پرسنٹ آئے گا اور اس کو solve کیا تو ہمارے پاس 2 پرسنٹ آئے گا سپرنٹ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ ایک بات بتائی تھی کہ پرسنٹ ایجن سرٹینیٹی کو ہم کیا کہتے ہیں ایرر کہتے ہیں اس کا مطلب کہ اس ریڈنگ میں زیادہ ایرر ہے 2% اور اس ریڈنگ میں کمپیرٹی کم ایرر ہے تو جس ریڈنگ میں زیادہ ایرر ہوگا وہ کم اکوریٹ ہوگی جس میں زیادہ ایرر آ رہا ہے اس کا مطلب اس کے case میں پرسنٹ ایجن سرٹینیٹی زیادہ ہے جب پرسنٹیج انسرٹینیٹی زیادہ ہوگی تو ویلیو جو ہے وہ true ویلیو سے دور ہوگی اور اس میں اکوریسی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو یہ والی ویلیو جو ہے یہ زیادہ اکوریٹ ہے اور یہ والی ویلیو جو ہے یہ لیس اکوریٹ ہے اب سٹوڈنٹس یہ least count کا اپس میں direct relation بن رہا ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ equal ہے percentage uncertainty کے تو اگر least count کم کر دوں گا تو percentage uncertainty بھی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی percentage uncertainty کم ہو جائے گی تو accuracy جو ہے وہ بھڑ جائے گی اب اس case میں سٹوڈنٹس اگر اس کرنا پڑے گا یعنی میں ایک ایسا instrument use کروں گا جس کا least count 0.01 سے بھی کم ہو یعنی کہ میں secure gauge کو use کر سکتا ہوں تو یہ reading اگر secure gauge سے measure کی جائے تو زیادہ accurate آسکتی ہے اس لیے یہ value چھوٹی ہے جتنی value زیادہ چھوٹی ہو اس کو measure کرنے کے لیے ہمیں زیادہ precise instrument چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ ایسا instrument چاہیے ہوتا ہے جس کا least count جو ہے وہ کیا ہو کم ہو تو اس لئے میں لکھا ہے کہ یہ length جو ہے اس کی demand ہے کہ اس کو measure کیا جائے زیادہ precise instrument کے ساتھ زیادہ precise instrument کون سا ہوتا ہے precise instrument کے case میں زیادہ ہوتی ہے جس کا least count کیا ہو کم ہو تو اس طرح سے students ہم precise اور accuracy کو differentiate کرتے ہیں precise کو ہم discuss کرتے ہیں absolute uncertainty کی terms میں اور accuracy کو ہم discuss کرتے ہیں percentage uncertainty یا fractional uncertainty یا error کی terms میں